اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان باسی اور آج میں موجود ہوں پارلیمنٹ ہاؤس میں ناظرین اسلامی تاؤن تنظیم یعنی اوائی سی کا آج دوسرا روز تھا جو اوائی سی کی گزرائے خارجہ کونسل ہے اس کا اجلاس کو آج صبح کے ٹائم جو پاکستان ڈے پر پریڈ ہوئی ہے تمام جو یہاں پر تیس ممالک کے جو گزرائے خارجہ تھے وہ یہاں پر موجود تھے وہ انہوں نے آج پاکستان ڈے کے موقع کی مناسبت سے آج جو پریڈ ہوئی اس کا دورہ کیا اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں اور ابھی جو تقریباً لگ بگ سات سو کے لگ بگ جو مندوبین ہیں مختلف ممالک کے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت جو مختلف ایشیوز پر بند کمرہ اجلاس جاری ہیں اور یہاں پر بہت ساری جو قرارداد ہیں ان پر بھی غور کیا جائے گا اور اہم بات یہ کہ مقبضہ کشمیر کے حوالے سے وہاں پر بھارت کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے کوئی خصوصی جو ایک ایکشن کمیٹی ہے اس کے حوالے سے کی جا رہی کہ آج یہاں پر وہ ایسی قرارداد منظور کی جائے گی اور پھر اس کے بعد یوکرائن کے حوالے سے جو یوکرائن اور روس کا جو تنازہ ہے اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی ابھی اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود کریشی وہ یہاں پر پریس بریفنگ کریں گے جو میڈیا کے ساتھ بات کریں گے اور مشترکہ جو علامیہ ہے جو جنرل سیکرٹری ہیں حسین ابراہیم تاہا کے ساتھ مل کر وہ یہاں پر جو آج کی جو یہ دو روزہ ک اس کا علامیہ مشترکہ علامیہ بھی جاری کریں گے ناظرین اہم بات یہاں پر یہ کہ آج کے اس کانفرنس میں اگر بات کی جائے یہاں پر انتظامیہ کی تو انتظامی امور کی تو دفتر خارجہ کی جانب سے بہترین انداز میں یہاں پر اس کے پارلیمنٹ ہاؤس کی تزہین اور آئیش بھی کی گئی یہاں پر ریڈ کارپٹ لگائی گئی جو کہ جتنے بھی مہمان یہاں پر آنے تھے انہوں نے ان کے لیے ریڈ کارپٹ سی اور پھر اسلامباد کو یہاں پر بڑے خوب ناظرین یہاں پر ہمیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس او آئی سی کی وزرائے خارجہ کونسل کے جو اجلاس جو آج جس کا دوسرا دن ہے اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد میڈیا بریفنگ بھی ہوگی دفتر خارجہ کی جانب سے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں یہاں پر بین الاقوامی میڈیا بھی یہاں پر موجود ہے ان کے لیے مختلف جو یہاں پر جو ٹرانسپورٹ کی سروسیز ہیں وہ بھی بہترین ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اس وقت جو اندر جو اس وقت بند کمرہ اجلاس چل ر رہے ہیں وہاں پر ابھی میڈیا نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر میڈیا پریس بریفنگ میں تمام لوگ یہاں پر آ جائیں گے ناظرین علامیہ کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے کیا علامیہ جاری ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے رضوان عباسی کو اجازت دیں اللہ حافظ Online Digital TV اسلام آباد